جی اسلام علیکم سلام علیکم کا جواب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد انسان کو انسان سیپریٹ رہ سکتا ہے جیسے لڑکی شادی ہونے کے بعد وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ رہے گی وہ جو مرد ہے بالغ ہونے کے بعد وہ سیپریٹ رہ سکتا ہے بلکہ ہماری شریف کے جو احکام ہیں اگر آپ ان پر سارے احکام کو ایک ساتھ رکھ کر کے ان پر غور کریں گے شادی بیعہ سے متعلق احکام ہیں تو ہمارے شریعت کے اندر جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے جوائنٹ فیملی کا تصور نہیں ہے جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے اس ساتھ سسر کی ذمہ داری نہیں ہے سارے لوگ جوائنٹ فیملی کے اندر بہت ساری جو خرابیاں ہیں ان پر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی بس جوائنٹ فیملی کا تصور یہ نظام ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے لیکن اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے بغیر کسی پر ظلم کیے ہوئے تو رہ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو شریعت نے مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہے بلکہ جوائنٹ فیملی میں رہنے سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں جس پر انشاءاللہ میں نے جیسا کہا کسی خاص اسٹریم میں ہم گفتگو کریں گے